تو آج ہم نے متنجن بنایا ہے بلکل اصلی ریسپی کے ساتھ تو کیسے بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے وہ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور پیر پیر کمیلس بھی کرنے ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے لائک کا بٹن جلدی سے دبائیں اور چلیے تیار کرتے ہیں متنج ہم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج جو سمانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت مزیدہ ریسپی ہے اس خوبی اس ریسپی کی خوبی یہ ہے یا خاص بات یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پر بہت زیادہ سرچ کیا مجھے اصلی والی ریسپی نہیں ملی جی میں بنا رہی ہوں آج متنجن گوشت والا متنجن بنا رہی ہوں متنجن جو ہے وہ شاہی کھانوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کو شاہی زردہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے یوٹیوب پر نہیں دیکھا مجھے نہیں ملی میں نے متنجن کی جتنی ریسپی اس کو سرچ کیا وہ زردے کی ہی ریسپی تھی اور اسی کو متنجن کا نام دیا جا رہا تھا لیکن اصلی متنجن یہ نہیں ہے اور آپ بلکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ میں آپ کو ریسپی دوں گی بہت آسان ہے بنائیں گے بہت ہی زبردست بہت شاندار دعوتوں والا زردہ ہے جس کو ہم متنجن کہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست بنے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں تو سیلا چاول لیے ہیں میں نے یہ دیکھیں سیلا چاول لیے ہیں دو کلو سیلا چاول ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کو صاف کر لیا ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھو کر ہم بھگو دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر میرے پاس تقریباً ڈیر کلو گوشت تھا جس کو میں نے صاف کیا ہڈیاں نکالی تو ایک کلو کے قریب یہ گوشت جو ہے میرے پاس بچ گیا ہے تو میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنائی اور یہ مٹن ہے آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں بیف سے بھی بنا سکتے ہیں گوشت کی کوانٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ جیسے دو کلو اگر سیلا چاول ہیں تو آپ دو کلو مٹن یا بیف یا چک مٹن ڈال سکتے ہیں لیکن آدھے سے بھی کام چل جائے گا اچھا رسپونس ملے گا آپ کو تو میں نے لیا ہے جی تقریباً ایک کلو کے قریب ہے یہ مٹن صاف کر لیا ہے چھوٹی بوٹی بنائی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم مٹن کی جو ہے نبو پہلے یخنی تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے چاولوں کو ہم دھو کر بھگو دیتے ہیں آدھے گھنڈے کے لیے اور مٹن کی ہم کرتے ہیں یخنی تیار تو یخنی کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہے وہ ہے لسن دو گھڑی لسن نے لی ہے میں نے اور دھولیا ان کو ٹھیک ہے چھلنا نہیں ہے آدھی پیاز لی ہے اس کو میں نے بڑا بڑا دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ ہے جیویتری ٹھیک ہے یہ بہت زبردست خوشبو لے کے آئے گی اس کے بغیر آپ کا متنجن نہیں بن سکتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ روائل کچھن ریسپی ہے تو یہ مغلیا کچھن میں بنتا تھا یہ تو یہ ہے جیویتری اور یہ دیکھیں اس کی قوانٹیٹی ہے تقریباً یہ سٹکس میں ہوتا ہے تو ایک چاہی کا ٹھیک ہے اور یہ ہے جائفل جائفل ٹوٹ گیا ہے میرے سے اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اس کو میں نے اتا رہا ہے تو یہ جائفل ٹوٹ گیا ہے ایک جائفل لیا ہے میں نے یہ کچھ لونگ اور کالی مرچے ہیں کچھ دار چینی کے ٹکڑے ہیں اور یہ ہے بادیاں مدل scoop ہم نے ایک کپڑا لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو ایک پورٹلی میں بنا لینا ہے ایک کپڑا لیا ہے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو آم گیرہ لگا لیتے ہیں پورٹلی کو ہم نے پورٹلی بنا لی ہے لكن ہم نے گوشت ہے انہیں پر دو گلاس پانی پورٹلی کو ڈالیں گے اس میں اچھا سا ڈپی ہو جائے اور گوشت بھی س ک domain ہم نے کچھ بھی اور نہیں ڈالنا ہے اس میں اور گوشت کو ہم دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے اور یہ مطن ہے تو جلدی گل جائے گا اور بس مطن کو اچھا سا گلا لینا ہے ہم نے اس کو ڈھگ دیتے ہیں گوشت جو ہے نا وہ چڑھا دیا ہے ہم نے یخنی بنا رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے رکھا ہے پانی کا دیج کا اور اس میں ہم نے تقریباً پانچ کلو پانی رکھا ہے اور چاول جو ہے نا ہم نے دھو کر بھگو دیا ہے ٹھیک ہے تقریباً تیس منٹ چاول بھگویں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور نمک ڈالیں گے جتنے ہمارے چاول ہیں دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ چائے کے چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اور دو کلو چاول ہیں آٹھ چائے کے چمچ نمک ڈالا ہے یہ کچھ بادیاں کے پھول اور لونگ ہیں یہ بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب بوائل آئے گا تب تک چاول بھیگنے کا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے لیکن اس میں پہلے بوائل آجے تب تک ہم دوسرے کام کرتے ہیں یہ ہے جی تقریباً آدھا کلو خویا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ہاتھوں سے نا اس کو میں نے ایسی توڑ لیا ہے ہاتھوں سے اچھا دو کلو چاول ہیں تو یقین ہم دو کلو چینی ڈالے گی آپ اگر کم استعمال کرتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تھوڑی سی کم کر لیں ایک کپ میں نے اس میں سے نکالا ہے دو کلو چینی میں سے ایک کپ میں نے نکالا ہے اور میں یہ ڈالوں گی خوئے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے صرف چینی شامل کی ہے لیکن پانی کو بوائل آ گیا ہے تو ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تمام چاول جو ہے اسی طرح اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو چاولوں کو فول بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے ایک کنی دو کنی چاول نہیں رکھنے ہم نے اس کو بلکل فول بوائل کرنا ہے چاولوں کو بلکل آرام سے بوائل کریں تمام چاول میں اس میں ڈال دیتی ہوں تمام چاول ڈال دی ہیں ہم نے اس میں اور چرمہ چلا دیں گے تاکہ چاول جوڑے جوڑے سے نہ رہیں اور چاول کو فول بوائل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جے خوئے میں ایک کپ ہم نے چینی شامل کیا ہے تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں کشمش آدھا کپ کشمش ہے تقریباً ٹھیک ہے جے آدھا کپ کشمش ہے اور آدھا کپ سے ایک کپ چھوہ رہے ہیں وائل کر کے ان کو میں اس طرح چھوٹے پیسز میں لمبائی میں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے آدھا کپ بادام ہے میرے پاس جس کو میں نے چھلکا اتار کے اور دو دو پیس کر لیا ہے اس کے پیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے خوپ رہا تھا میں نے پانی میں ڈبو ہو کر اس کو اس طرح کاٹ لیا ہے چاروں مغز ہے آدھا کپ ہے یہ بھی یہ بھی شامل کرتی ہوں ڈرائی فروڈز ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے لے اپنی مرضی سے استعمال کریں ڈرائی فروڈ زیادہ کم جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ سارے ڈرائی فروڈز ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھا اس کو اچھا سا مکس کر کے ہم سائی پر رکھ دیں پر میں نے کلر رکھے ہیں فوڈ کلر ہیں یہ آپ کسی اچھی کمپنی کے کلرز لے لیں اور میں نے ان کو تین تین الگ الگ باؤلز میں رکھا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں یہ اورنج گرین اور ریڈ کلر ہیں اور اس کو میں نے مکس کرنا ہے کلرز کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اچھا سا مکس کر رہی ہوں پانی میں پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے زیادہ زیادہ پانی لیں ڈالنا آپ نے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں وائل چاول جو ہے نا وہ تین تین یا چار چار کھانے کے سامچ ہم چاول ڈالیں گے اس میں اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے تین چار چاول ڈال کے اور مکس کر کے رکھ دیئے ہیں اب یہاں پر میں نے آدھا ہلو بھی ڈالا ہے دیکھچا دھوکے اور اس میں میں نے ایک چھوٹی سا پیاز کاٹ کے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اچھا موشت ہمارا بلجو کا رہا ہے یہ دیکھیں اور اس میں تقریباً ایک کپ یخنی ہونی چاہیے اور ایک کپ یخنی ہمارے پاس ہے اسی سے ہم شیرہ بنائیں گے پیاز ہماری ہوتی ہے براؤن تو ہم اس میں گوشت ڈال کو فرائی کریں گے اچھا یہاں پر ہمیں ابھی الائسیاں شامل کریں گے اچھا جی الائسیاں ہم نے شامل کی ہیں سب الائسیاں ساعت سے آٹھ حدد ہم نے سب الائسیاں شامل کی ہیں پیاز ہو دی ہے براؤن دیکھ کیاوشت ڈالیں ایک دیکھاں ایک سب الائسیاں ڈالیں گے ایک کھانے کے چمس کے دیکھیں گے دیکھیں گوشت ڈالیں گے دیکھیں گوشت ڈالیں گے ہمارے پاس دو کلو چینی تھی اور اس میں ایک کپ نکال لیا تھا ہم یہاں پر یہ چینی اس میں شامل کر دیتے ہیں ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم اس چینی کو پکائیں گے اس کا شیرہ بنائیں گے اور تھوڑا سا گڑا کریں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ شیرہ نہیں چاہیے چینی کو ملٹ کریں گے اور پھر اس کو دو تین بوائل آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی کتنا بنتا ہے پھر میں آپ کو بتا کریں گے دیکھیں یہ ملٹ ہونے کے قریب ہے اور یہ کافی ٹائم لے گی اور آپ نے مسلسل چمت چلانے ہے ورنہ چینی جل جائے گی اور چینی جلے گی تو زائکا اور کلر جو ہے وہ دونوں خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چینی کو آپ نے نیچے لگی نہیں دینا کافی سخت ہو جاتی ہے جب یہ ملٹ ہونے کے قریب ہوتی ہے تو کافی سخت ہو جاتی ہے کافی طاقت لگانے پڑتی ہے تو چلیے اس کو ملٹ ہوتی ہے تو میں آپ سے ملتی ہوں یہ ہمارا جلچاشنی ہے ہماری تیار ہوگی ہے دیکھیں بہت اچھی سی کپی ہے اور یہ دیکھیں چینی بھی جو ہے اس کی ملٹ ہوگی ہے تو اب یہاں پر ہم چاول شامل کرتے ہیں اور تھوڑے سے چاول ہم بچائیں گے باقی ہم شامل کرتے ہیں یہ آدھے سے زیادہ چاول ہم نے یہاں پر شامل کر دیا ہے اور تھوڑے سے چاول ہم نے بچائے ہیں اور پھر جو ہم نے کھویا تیار کیا تھا اب یہاں پر ہم کھویا اس کی تیار لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اس طرح خوئی کی تیہ لگا دیتے ہیں وہ جبردست خوشبو آ رہی ہے آر جگہ ہم تیہ لگا دیتے ہیں اس طرح خوئی کی تیہ ہم نے لگا دی ہے اب وہ ایک اور تیہ اس پر لگاتے ہیں جو کہ ہم نے چاول بچائے تھے ہم وہ اس کے اوپر دوبارہ جو ہے ایک تیہ لگاتے ہیں چاولوں کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لگا دیتے ہیں چاولوں کی تیہ ہم نے لگا دی ہے ایک اور تو یہاں پر جو ہمارے پاس چاول تھے جن کو ہم نے کلر کیا تھا ان کو ہم نے دھو لیا اور دھونے کے بعد ہم ان کو ایک جگہ پر اس طرح رکھتے رہیں گے ٹھیک ہے دھونے سے یہ ہوگا کہ کلر جو ہیں وہ ایک دوسرے میں مزید جو ہے وہ نہیں چڑھیں گے اور بہت زیادہ کلر جو ہے نا وہ اچھے بھی نہیں لگتے وہ دنجن میں بہت عجیب لگتا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک جگہ اس کو ڈالا اور دوسرا کلر بھی ہم تھوڑے سے فاسلے پر یہ دیکھیں یہ گرین کلر ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح ریٹ کلر ہم ایک جگہ پر ڈال دیتے ہیں اور آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈھکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور پہلے ہم نے پانچ منٹ جو ہے نا وہ تیز آنچ پر پکانا ہے اس کو اور اس کے بعد 20 سے 25 منٹ ہم نے اس کو بلکل سلو فلم پر پکانا ہے تو ملتے ہیں بعد میں تو جی الحمدللہ ہمارا پیارا سمتنجن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن دبا دیں پیار پیاری کمنٹس آپ نہیں کرنے ہی ہی وجہ کو شیئر بھی کرنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے